بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ درمیان میں کون دیکھتی ہے پانی کا پانی کا کون دیکھا پیاس لگی وہ اس پانی وہاں سے اس نے حاصل کیا پانی پی لیا پانی پی کے جب وہ باہر نکلی کون سے تو دیکھا ایک کتے کا پلہ ایک کتے کا پلہ پیاسا وہ گیلی بٹی جو اس کے کون کے گرد اس کو چاٹ رہا ہے اس کو چوسنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس میں سے پانی کو حاصل کر کے اپنے جگر کو تھنڈا کریں اس بدکارہ عورت یہ اس کتے کی پلے کو دیکھا ہے تو اس کو خیال ہوا کہ اس کو پیاس لگی ہے اس پیاس کی وجہ سے یہ تڑپ رہا ہے اس کا کلیجہ جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے حالق اس کا جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے اس کے لئے تڑپ رہا ہے اسے سوچا کہ اس کو کیسے پانی پلاؤں بظاہر کوئی ڈول نہیں ہے پانی کے اندر اترنا پڑتا ہے اور کوئی ایسا پیالہ بھی نہیں کہ جس پیالے کے ذریعے سے پانی اس کو پلائے جائے کہ خود کوئے میں اتر کر وہاں سے چلو بھر کے خود اس نے پانی پیا ہے اب اس کو کیسے پانی پلاؤں تو سوچا تو اس کو خیال ہے کہ ہاں میرا جو موزہ ہے اس موزے کے اندر پانی بھر کے لا کے اس کو پلا دیتی ہوں لہذا وہ دوبارہ کوئے کے اندر اتری اتری اور اپنا موزہ اس موزے سے اسے پانی بھرا اور اس پانی کو لے کر باہر آئی باہر آ کر اس کتے کے پلیوں کو پانی پلا دیا جس پر جو اس کا کلیجہ تھنڈا ہو گیا وہ خوشی سے اچھلنے لگا اس کے پاؤں چھاٹنے لگا کہ تُو نے مجھے پانی پلایا بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت جوش میں آگئی اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دی اللہ اکبر حالکہ بدکار عورت بدکاری کے سفر کے لیے جا رہی ہے لیکن سچویشن ایک ایسی پیدا ہوئی وقت کا تقاضی ایسا سامنے آیا کہ اس نے اس کتے کے پلوں کو ایسے وقت میں پانی پلایا ہے کہ ایسے وقت میں اب وہاں پانی پلانے والا کوئی اور نہیں ہے اگر یہاں سے یہ چلی جاتی یہ سوچ کے کہ یار یہ کتے کو پلے کو پانی پلانا مجھ پر فرض تو نہیں ہے مجھ پر واجب تو نہیں ہے اللہ نے کوئی مجھ پر شرط تو نہیں کی اس کو پانی پلانا مرتا تو مرتا رہے جہانوری تو ہے اگر چلی جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ گناہوں میں لطبت رہتی اور جہنم کی آگ اس کے لیے تیار تھی لیکن اس وقت کی سیچیشن کو دیکھ کر اسے اس کو پانی پلا دیا اللہ تبارک و تعالی اس کتے کی پلوں کو پانی پلانے پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا لیکن آج اگر آپ شہر کے اندر کتوں کو بھر بھر کے دودھ پلا دیں مٹ کے دودھ کے پلا دیں آپ کو جنت ملنے نہیں ہے کیوں کہ یہاں شہر کے اندر اگر اس کو پانی پلا رہے ہیں دودھ پلا رہے ہیں کتوں کو کھلا رہے ہیں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں کیونکہ وقت کا جو تقاضہ ہے وہ جو وقت کا تقاضہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اور مزید کی بات یہ اللہ تبارک و تعالی جو نیکیوں کے اندر عجر کو بڑھاتے ہیں وہ اسی بنیاد پر بڑھاتے ہیں کہ آپ نے جو نیکی کی ہے کس وقت میں کی ہے اس وقت کا تقاضہ کیا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا کہا کہ خدا کے لیے آپ میری مدد کر دیجئے میں بھوکا مر رہا ہوں میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں خدا کے لیے مدد کر دیجئے اب اگر اس وقت میں جس وقت وہ اس حالت میں آیا آپ نے اس کی مدد کر دی یہ ہے وہ وقت کا تقاضہ اس تقاضہ وقت کو سامنے رکھ کے آپ نے مدد کیا ہے تو بھلے آپ نے ایک ڈالر اس کو مدد میں دیا ہے اس پر شکریہ کر کے چلا گیا اللہ تبارک و تعالی ایک ڈالر کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کر دیں لیکن جو وقت اگر اس کا نکل گیا بعد میں آپ نے بلا کہ اس کو دو سو ڈالر بھی دے دیا آپ کو وہ ملنے والا نہیں